موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ اور کیسا چل رہا ہے آپ کا رمضان مجھے امید ہے کہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا اور آپ لوگ ضرور مجھے اپنی دعاوں میں یاد کرتے ہوں گے کیونکہ میں نے آپ کو سپیشل روکسٹ کی تھی کہ آپ جب بھی دعا کریں تو اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد کیجئے گا اس کی جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو کچھ اس طرح ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس پہ میرے دو ویورز نے کومنٹ کیا تھا اور مجھے بہت اچھا بھی لگا تھا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ میری ویڈیوز پہ مجھے کوئی سجیشن دیتے یا کوئی کومنٹ کرتے کریں تو میں ان چیزوں کو بہت پوزیٹیو لیتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کی بات کو ویڈیو بھی دوں اور اس پہ عمل بھی کروں اور مجھے لگتا ہے پھر اس سے یہ فیلنگ آتی ہے کہ آپ میری ویڈیو صرف کلک نہیں کرتے بلکہ میری ویڈیو دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور کومنٹ کر کے بتاتے بھی ہیں کہ آپ نے میری ویڈیو اچھی سے دیکھی بھی ہے سو تینکیو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے ویورز آپ کو میری سکرین کے باٹم پہ دو کومنٹس نظر آرہے ہوں گے وہ یہ تھے کہ انہوں نے مجھے کہا تھا تو وہ بہت اچھی ہے ٹیسٹ کے لیے اچھی ہے لیکن کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو آپ کوئی ایسی ریسپی شیئر کریں جس سے ہمیں انرڈی ملے اسی طرح کا ایک اور کومنٹ تھا کہ آپ فریش جوز کی ریسپی شیئر کریں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہماری اسی جو ہے نا انرڈی گین کرنے والی کسی آئیٹم پہ کسی ڈش پہ میں نے وہ ریسپی بنائی ہے اور اس ریسپی کا نام ہے انرڈی ڈرنک اور یہ انرڈی ڈرنک بہت فیملیر ڈرنک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کافی لوگ گھروں میں یوز بھی کر رہے ہوں گے یہ انرڈی ڈرنک اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھ رہے ہیں اور جو روزہ نہیں بھی رکھ رہے ہیں وہ بھی اس ڈرنک کو پی سکتے ہیں کیونکہ جب آپ اس کے ہیلپ پینیفٹ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہم اس کو ڈیلی بیسس پہ یوز کریں کیونکہ یہ بہت ہی فائدے مند ڈرنک ہے اور اس سے آپ کو نہ صرف انرڈی گین ہوگی بلکہ اس سے آپ کی اورال ہیلپ پہ جو ہے وہ اچھا پوزیٹیف جو ہے وہ امپیکٹ پڑے گا انرڈی ڈرنک کو بنانے کے لیے ہمیں تین چیزیں چاہیے اور وہ تین چیزیں یہ ہیں سب سے پہلے تو آپ کا تربوس ہمیں تربوس چاہیے جو آپ کو ہر جگہ دکھائی دے گا ہر جگہ پڑا ہے کیونکہ ابھی اس کا سیزن چل رہا ہے تو وہ آپ کو بہ آسانی مل جائے گا اور دوسرا لیمن چاہیے ہمیں لیمن بھی آپ کو کسی بھی سبزی کی دکان پہ آپ جائیں گے تو آپ کو ایزیلی وہ بھی مل جائے گا اور جو تیسری ہماری چیز ہے وہ یہ ہے جامشری جامشری نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ جینی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی گھر میں شہد ہے تو آپ شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بھی اپنے ہی فوائدیں تو مجھے کیونکہ اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو میں جامشری اس میں استعمال کروں گی تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کے بینیفٹ بتا دوں تاکہ آپ کو ذرا موٹیویشن ملے کہ بھئی نہیں واقعی اس کا نام صحیح انہوں نے رکھا ہے انرجی ڈرنک رکھا ہے اس ڈرنک کو بنانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گی کہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ سیزنل فروٹ استعمال کیا کریں سیزنل فروٹ کا جوس پیا کریں کیونکہ وہ زیادہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا ابھی جیسے اورنجز کا سیزن نکل چکا ہے لیکن اورنجز پھر بھی مل رہی ہیں لیکن آپ اس کا جب جوس بنا کے پییں گے تو اس میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا جو اس کے سیزن میں اس کا ہوتا ہے تو جو ابھی سیزن میں فروٹ چل رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ ان کا جوس بنا کے پییں وہ زیادہ آپ کے لئے فائدہ مند میں اس کو انرجی ڈرنک کیوں کہتی ہوں اس لئے کہتی ہوں کیونکہ یہ آپ کو اسٹینشل جو نیوٹرینٹ سے وہ پروائیٹ کرتی ہے اب ان میں جو ہے وائٹمنز آپ کے آگئے منرلز آپ کے اس میں آگئے اور انٹی آکسیڈنٹس اس میں آگئے تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس ایک ڈرنک سے مل رہی ہیں مل رہی ہیں جو کہ ہیں تربوز اور لیمن کا جوس تو اس کے کیا کیا فائد ہیں کیا کیا ہیلس بینیفیٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو میورس جو ہمارا پہلا انگریڈنٹ ہے وہ ہے تربوز ہمارا تو تربوز اٹسیلف جو ہے وہ ہائی وارٹر کنٹینٹ ہے نائنٹی ٹو پرسنٹ اس میں وارٹر ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے اس کے انٹیک سے آپ کی جو باڈی ہے اس میں پانی کی کمی نہیں رہتی اور وہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن سے بچ جاتی ہے تو سب سے پہلا جس کا بڑا بینیفیٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی باڈی کو یہ ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے یہ ڈرینک رکھتی ہے اور جو اس کا دوسرا بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی انرجی کو بھوٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ جن کو کیڈنی میں سٹون ہے تو کیونکہ اس میں لیمن بھی ایڈ ہے تو یہ ان کے لیے بہت ہی زبردست ڈرینک ہے یہ جو ہے پری بینٹ کرتی ہے کیڈنی کے اندر جو سٹونز بنتے ہیں ان کو تو ویورز اس ڈرینک میں کیونکہ وائٹیمنز بھی ہے اور وائٹیمنز کون کون سے اور وائٹیمن اے ہے اور سی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وائٹیمن اے آپ کی آئی سائٹ کے لیے بہت زبردست ہے بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ جو وائٹیمن سی ہے جو کہ اس میں ہیوج اماؤنٹ ہے کیونکہ اس میں لیمن بھی ہے ایڈ ہے تو اس میں جو وائٹیمن سی ہے تو اس سے یہ آپ کی جو ایمیون سسٹم اس کو امپروو کرتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی ہلپ کرتا ہے ہیئر گروت میں اور آپ کی سکن کے لئے یہ بہت زبردست ہے اور سب سے جو مزہدار بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انٹی ایجنگ ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے اس ڈرنک کو اور اس فروٹ کو تو آپ میری ڈسکرپشن میں ضرور پڑھئے گا اس کی کتنے سارے بینیفیٹس ہیں آپ خود بھی جو ہے گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ اس ڈرنک کے کیا کیا پواہد ہیں کیا کیا ہیلپ بینیفیٹس ہیں تو ویورز چلتے ہیں اور بناتے ہیں ہم اپنی اینرڈی ڈرنک جی ویورز تو اس اینرڈی ڈرنک کو بنانے کے لئے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے ان میں سب سے پہلے تو ہمیں واتر ملن چاہیے اور ایک لیمن چاہیے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جامے شری یہ ہمیں ایک ٹیبل سپون چاہیے ہوگا اور یہ میری جو ہے مینیول جوسر مشین اور اس سے ہم بنائیں گے جوس تو ویورز آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو واتر ملن ہے اس کے چھوٹے سی اس طرح سی کیوز میں اس کو کاٹنا ہے تاکہ اس کا جوس اچھے سے نکل سکے اگر یہ بڑے بڑے پیسیس ہوں گے تو شاید اس طرح سے اچھے سے جوس نہیں نکل سکے گا تو ویورز جوس ہمارا ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیاً مو ملتا ہے دャ، یقیلی ورٹ جوس ہمیں ملتا ہے اس میں زیادہ ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ واتر میں پھٹ بھی میٹھا ہوتا ہے اس میں جسٹ فرد سیکھ آف تیسٹ آپ نے ایٹ کرنا ہے یہ ہماری اینرزی لیل ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جب کسی کو پریزنٹ کریں تو آپ اس طرح سے پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے نہ صرف آپ کی جو باڈی میں دی ہائیڈرشن ہو جاتی ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے وہ کم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ آپ خود کو اینرزی لیل کریں گے آپ اٹلیسٹ ونس اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ اینرزی لیل کیسی لگی تینکیو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر میری یہ ویڈیو اور ریسیپی پسند آئی ہو اس کو شیئر کیجئے گا اور میرے جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو سو مچ